مووی سرو ہوتے ہی ایک کلے نام کے لڑکے کو دکھایا جاتا ہے پھر اس کا دوست اس کے گھر آتا ہے جس کا نام بین ہوتا ہے کلیل ایک ٹول پل جانے کا پلین بناتا ہے کلیل ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ اس ٹول کے بہانے اس لڑکی کو پرپوز کرنا چاہتا ہے اس لڑکی کا نام جیس ہوتا ہے کلیل اور بین جیس کا انتجال کر لہے ہوتے ہیں لیکن جیس کا ایک بوئی فلینڈ ہوتا ہے اس کا نام روب ہوتا ہے وہ اپنے بورف لینڈ کو بھی اس ٹول پر لے کلا جاتی ہے وہ لوگ ایک سہل سے دور ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں وہاں ایک گاؤں ہوتا ہے اس گاؤں میں ان لوگوں کو وہاں ایک بھی آدمی نہیں دکھتا وہ گاؤں پورا کا پورا کھالی ہوتا ہے وہ لوگ وہاں آس پاس گھومنے لگتے ہیں بین جنگل میں اکیلا گھوم رہا ہوتا ہے کلیل وہاں اکیلا ہوتا ہے اسے جنگل میں ایک بھیڑیاں ملتا ہے وہ اس بھیڑیاں کو دیکھ کر ڈل جاتا ہے جس سے وہ جمین پر لیٹ جاتا ہے وہ بھیڑیاں اسے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بھیڑیاں کلیل کو کچھ نہیں کلتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے فل بین جنگل میں ہوتا ہے اس پر ایک بھیڑیاں حملہ کر دیتا ہے اور اسے بلی طرح گھائل کر دیتا ہے وہ تینوں ایک گھر میں ہوتے ہیں وہاں کلیل کو ایک کتاب ملتی ہے وہ کتاب ان لوگوں کی ہوتی ہے جو وہاں پہرے رہا کرتے تھے اس کتاب میں سونے کی خوج کے بارے میں لکھا ہوتا ہے وہ لوگ وہاں سونے کی تلاس میں آئے تھے لیکن لوگ کو یہ بات ایک مجاک لگتی ہے کلیل اپنے دوست بین کو باہر جکھمی حالت میں دیکھتا ہے وہ بلی طرح گھائل ہوتا ہے وہ لوگ اسے گھر میں لے کر آتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں بین کی بوڈی پلداتوں کے نسان ہوتے ہیں کلیل ان لوگوں کو بتاتا ہے اس نے ایک جنگل میں بھیڑیا دیکھا تھا ساید یہ اسی نے کیا ہے لیکن لوگ کو لگتا ہے بین کہیں سے گل گیا ہوگا اور اسے چوٹ لگ گئی ہوگی وہ لوگ کول کرنے کی کوسز کرتے ہیں لیکن وہاں نیٹورک نہیں آتے وہ بین کو ہسپیٹل لے جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتا پول جیز کا بیگ بھی نہیں ہوتا وہ لوگ بین کو اس گھل میں باپس لے کر آ جاتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں لوگ یہ فیصلہ کلتا ہے وہ باہر جا کر کسی کو مدد کے لیے بلا کر لائے گا لوگ اکیلے ہی باہر نکل جاتا ہے وہ کسی کو مدد کرنے کے لیے بلانے چلا جاتا ہے لیکن اس پر دو بھیڑیے حملہ کل دیتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ کل جیس اور کلیل کے پاس آ جاتا ہے وہ بلی تلاجکمی ہوتا ہے وہ ان دونوں کو بھیڑیوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ بھیڑیے گھل کے باہر ہوتے ہیں جہاں وہ لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھیڑیا ان کے گھل میں گھج جاتا ہے اور وہ ان پر حملہ کل دیتا ہے لیکن لوگ اس بھیڑیے کو مال دیتا ہے اور ان کا دوست اب مل چکا ہوتا ہے وہ وہاں سے باہر جانے کا پلین بناتے ہیں وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر ایک دوسرے گھل میں جانے کی سوستے ہیں لیکن اس گھل کے باہر اول بھی بھیڑیے ہوتے ہیں وہ لوگ ایک چھوٹے گھل میں گھج جاتے ہیں وہاں انہیں کچھ بوم ملتے ہیں وہ بھیڑیے اس گھل میں گھسنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن وہ لوگ ان بھیڑیوں کو چکمہ دیتے ہیں پول ایک بڑے سی گھل میں جا کر گھج جاتے ہیں لیکن وہ گھل ان بھیڑیوں کا ہوتا ہے وہ ان بھیڑیوں کے گھل میں ہی ہوتے ہیں اب رات ہو چکی ہے وہ لوگ گھل میں ہوتے ہیں باہر بھیڑیے ان کا انتجار کر رہے ہوتے ہیں کلے اس کتاب کو پڑھ لہا ہوتا ہے اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ جگہ پہلے بھیڑیو کی ہوا کلتی تھی لیکن وہاں کچھ لوگ آ کر لہنے لگے اور وہ لوگ ان بھیڑیو کو مالنے لگے پھر کچھ دنوں بعد وہاں سے لوگ گائب ہونے لگے لوگ ان بھیڑیو کو مالنے کا پلین بناتا ہے لوگ اولات کو اس گھل میں جاتا ہے جہاں وہ بوم ہوتے ہیں لوگ ایک پلین بناتا ہے وہ بھیڑیو کے گھل کو بم سے اڑانا چاہتا ہے جس سے وہ بھیڑیے بھی مل جائیں گے لیکن جب وہ گھل سے باہر نکلتا ہے اس پر بھیڑیے حملہ کل دیتے ہیں اول اسے مال دیتے ہیں جیس اسے بچانے کے لیے باہر جاتی ہے پل کلیل اسے لوگ لیتا ہے وہ بھیڑیے لوگ اول بین کی بوڈی کو کلیل اول جیس کو دکھاتے ہیں فیل تھوڑی دیل بعد کلیل ان بھیڑیو کو مالنے کا پلین بناتا ہے وہ جیس کو وہیں لوگنے کو کہتا ہے کلیل وہاں سے باہر نکلتا ہے اول بوم سے بھلے بوکس کو اٹھا کر بھاگتا ہے وہ بھیڑیے اس کا پیچھا کلتے ہیں کلیل اس بوکس کو بھیڑیوں کے گھل میں لگ دیتا ہے اول اس میں آگ لگا دیتا ہے جس سے وہ بھیڑیے مل جاتے ہیں کلیل اول جیس وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں ایک بھیڑیاں ان کا پیچھا کلتا ہے کلیل بوم کو نکالتا ہے پل اس کے پاس لائٹل نہیں ہوتا وہ بھیڑیا کو دکھانے کے لئے دکھاتا ہے اس کے پاس لائٹل ہے پھر وہ بھیڑیا وہاں سے چلا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن اچھا لگا تو اس چینل کو سسکرائب کل دیں